بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا انٹرنیٹ یا ویڈیو کارلنگ وغیرہ کے ذریعے سے نکاح ہو جائے گا یہ مسئلہ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا ٹیلی فون کے ذریعے سے موبائل کے ذریعے سے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج کل تصویر آتی ہیں اور ویڈیو کارلنگ پر باقاعدہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں تو کیا ویڈیو کارلنگ کے ذریعے سے تمام لوگوں کے سامنے نکاح مناقض ہو جائے گا اس کے تعلق سے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شرعن نکاح کے مناقض ہونے کے لیے ایک تو یہ شرط یہ ہے کہ مجلس کے اندر جس مجلس کے اندر اجاب و قبول ہو رہا ہے وہاں پر دونوں گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے اور یہ جو ٹیلی فون پر جو موبائل وغیرہ پر یہ نکاح ہوتا ہے یا ویڈیو کارلنگ ہوتی ہے تو اس میں دونوں گواہ یہ جو اجاب کرنے والے ہوتے ہیں تو مجلس وہاں پر اس مجلس کے اندر گواہ موجود نہیں ہوتے لیکن اگر گواہ اگر موجود بھی رہے تو جو عاقیدین ہیں عقد کرنے والے وہ دونوں کے دونوں ان میں سے کوئی ایک مجلس کے اندر نہیں ہوتا فون پر براہ راست اگرچہ آواز آ رہی ہے لیکن یہ جو عاقیدین میں سے کسی ایک کا اور دو گواہوں کا مجلس کے اندر موجود ہونا شرط ہے یہ شرط ٹیلی فون کے اندر بلکل مفقود ہوتی ہے یہ شرط پائی نہیں جاتی اس لئے اگر کوئی شخص ٹیلی فون کے ذریعے یا ویڈیو کارلنگ کے ذریعے اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہے تو یہ نکاح اس کا مراقب نہیں ہوگا یہ جائز نہیں ہوگا البتہ ٹیلی فون پر اور انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح کرنے کی جو صورت ہے جو نکاح جس سے ہو جائے گا اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص آقیدین میں سے کوئی ایک شخص جو باہر رہتا ہو مثلا کوئی شخص سعودی کے اندر رہنے والا ہے اور وہ وہاں سے اپنا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک شکل ایک صورت یہ ہے کہ جو شخص مجلس کے اندر موجود نہیں ہے اور سعودی عرب کے اندر رہتا ہے تو وہ ٹیلی فون پر اگرچہ وہاں پر موجود رہے کالنگ پر لیکن وہ وہاں سے اس مجلس کے اندر کسی کو اپنا وکیل بنا دے جب وہ کسی شخص کو اپنا وکیل بنا دے گا تو اب جہاں وہ مجلس کے اندر اپنا وکیل بنائے گا تو وکیل وہاں پر ایک مجلس نکاح کی مناقض کر لے گا جہاں پر دونوں گواہ موجود ہو جائیں گے اور اب اس مجلس کے اندر جو اس کا وکیل ہوگا جو سعودی کے اندر ہے اب اس کی طرف سے اس کا وکیل اس کی طرف سے اجاب و قبول کر لے گا یعنی کوئی شخص لڑکی کی طرف سے آ جائے گا تو لڑکی کی طرف سے اجاب ہو جائے گا اور یہ جو لڑکا ہوگا جس کو لڑکا سعودی کے اندر رہتا ہے اس نے جس کو مجلس کے اندر وکیل بنایا ہے تو وہ وکیل اس لڑکے کی طرف سے اس کو قبول کر لے گا یہ نکاح کے ایک صورت ہے یہ جو شکل ہے اس سے نکاح مناقض ہو جاتا ہے کہ اگر ٹیلی فون پر براہ راست کوئی ہو تو اس سے تو نکاح مناقض نہیں ہوتا لیکن اس کے اصل شکل اور جائز شکل یہ ہے کہ جو مجلس کے اندر موجود نہیں ہے وہ نکاح کی مجلس میں کسی کو اپنا وکیل بنا دے اور اس مجلس کے اندر دونوں گواہ موجود ہو تو اب ان کے سامنے جو وکیل ہوگا وہ وکیل اس لڑکے کی طرف سے اجاب و قبول کر لے گا یہ ایک شکل ہے جو نکاح کے مناقض ہونے کی شکل ہے جس سے ٹیلی فون کے ذریعے بھی نکاح ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی کو وکیل نہ بنائے اور وہ براہ راست ٹیلی فون پر اگر اجاب و قبول کرتا ہے تو اس سے نکاح مناقض نہیں ہوگا فقط واللہ خواہلم